اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سامسنگ کا سیٹ ہے تھرٹی ٹو انچ کا تو میں نے اس کو پاور دیا لیکن یہ بلکل ڈیڈ آلت میں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی انڈیکیٹر وغیرہ بھی ان نہیں آنا اور اب بلکل یہ کہ یعنی کہ ڈیڈ کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے سامسنگ کا سیٹ ہے 32 انچ کا ہے تو میں بھی آپ کو اس کا موڈل بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کا موڈل کون سا ہے تو پھر آپ ہم اس کو ریموو کرتے ہیں بیک کور کو ریموو کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے تو یہ اس کا موڈل ہے ایڈی ٹی ٹو بی تھری فائیو زیرو ایف وان ٹھیک ہے سامسنگ یہ اس کا موڈل ہے تو چلو اس کو بیک کور کو ریموو کر لیتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں تو جی بیک کور کو ریموو کر لیا میں نے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدر بورڈ ہے یہاں پہ اس کا ٹی کون بورڈ لگاو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے پاور سپلائی میں ظاہر ہے فارڈ ہے کیونکہ اس کو پاور سپلائی کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے اس کو ریموو کرتے ہیں 對 جیب کے سطر ہی سپلائی کی دائی میں ب lion K اگر ہی سپلائی ہے تو سپلائیہ تو سپلائی پوٹ یہ اس کا پاور بورڈ تو اس کے سب سے پہلے ہم اس کی پاور سپلائی کو چیک کرتے ہیں اس کی پاور سپلائی میں ایک ٹرانزیسٹر ہے ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوا ہے یہ ٹرانزیسٹر ہے اس کے علاوہ ایک آئیسی لگا ہوتا ہے ایک آئیسی ہے ایک ٹرانزیسٹر ہے ایک آئیسی ہے ان دونوں کی اسی ایک میں فارڈ ہو سکتا ہے برہن چلو سب سے پہلے تو ہم اس کا یہ فیوز لگا ہے ٹو 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 ٹی پہ سب سے پہلے تو اس کا فیوز چلو ہے ٹھیک ہے اس کا فیوز خراب ہے لیکن فیوز کس وجہ سے خراب ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا فیوز ایسے تو نہیں چلتا ہر کوئی قائع فارڈ ہوگا تو پھر لگر اگر فارڈ نہیں تو فیوز اتنی جلدی نہیں چلتا ٹھیک حراب ہوتا اگر آگے فارڈ ہوگا تو پھر فیوز جو ہے وہ جل جائے گا تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اس کا فیوز ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے اس کے علاوہ اس کی ایک ایک جمپ پر لگا ہوا ہے اس کا یہ ایک آئیسی ہے تو یہ اس کا ٹرانزیسٹر ہے تو اس کا یہ ٹرانزیسٹر جو ہے وہ خراب ہے نمبر ایک نمبر ایک فیوز اس کا جلا ہے نمبر دو اس کا یہ ٹرانزیسٹر اس کا خراب ہے تو اس کے علاوہ یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اوکے ایسیسٹنس لگی ہوئی ہے اوکے سپلائی میں جتنے بھی ٹرانزیسٹر ہیں ٹرانزیسٹر کے علاوہ ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں سب سے اہم چیز ہے وہ ڈائیوڈ ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ زینر بھی لگے ہوتے ہیں یہ شارج ہو کر رہا ہے یہ زینر ہے یہ کیا لیکن نہیں یہ ایسیسٹنس سے اوپر لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایسیسٹنس زینر یہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ کیسٹر ہے یہ لگا ہوا یہ دونے بھی ٹھیک ہیں تو اس میں فالڈ ہے یہ ٹرانزیسٹر کا ہوا سب سے پہلے ہم اس ٹرانزیسٹر چینج کریں گے اس کے علاوہ ایک اس کا ایسی نگا را Ireland ہے اس کا ایسی بھی حرام ہو سکاہ لیکن سب سے پہلے ہم اس کا ٹرانزیسٹر چینج کرنا ہے کوئیوڈ ہے ٹرانزیسٹر فالہ تو پھرا تقری کیا ہے کہ اے آپ فیر یہ ٹرانزیسٹر چینج کریں گے ایسی pushes ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ٹرانزیسٹر کے ہم اس کا ٹرانزیسٹر چینج کریں گے اس کے بعد پھر اگر ہمارا سیک ٹوکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کے لابے تو اس میں اتنا خاص نہیں ہے پاور سپلائی میں یہ ڈائیوڈ بغیرہ لگے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں کچھ بھی نہیں ہیں یہ سینل لگے ہوئے ہیں پاور سپلائی میں کچھ بھی نہیں ہیں اس میں بس سے ایک ٹرانزیسٹر ہے ایک آئی سی ہے تو پہلے ہم اس کو چینج کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کے بعد پھر ہمارا سیک ٹوکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کا آئی سی خراب ہوگا تو جی فرنٹ جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ڈیٹا شیٹ کون سی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر ہے میں آپ کو یہ ساری کی ساری اس کی ڈیٹا شیٹ میں میں نے ڈونڈلوڈ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹرانزیسٹر ہے جو اس میں پہلے سے ایڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نائن این کے نائن این کے فائیو زیرو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سیں ایس ٹی پی نائن این کے فائیو زیڈ ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ اس کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے دو ڈائیوڈ انہوں نے زینر جو ہے وہ تین وولٹ کے دو زینر یوز کی ہیں ٹھیک ہے یہ دو زینر یہاں پہ ایڈ کی ہیں تین وولٹ کے دو زینر ہیں ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ بیس اور کلیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے بیس اور کلیکٹر کے ساتھ اس کے پازیٹیو ایڈ کی ہے دونوں کی نیگٹیو جو ہیں وہ اس کو آپس میں ٹچ کیا اور آپس میں ٹچ کیا اور پازٹیو جو ہیں وہ دونوں کی بیس اور جلائٹر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے تو یہ اویلیبل نہیں اس کی جگہ پہ میں دوسرا ایڈ کرنے لگا ہوں کون سا میں ایڈ کرنے لگا ہوں وہ کون سا ہے وہ بھی ماں آپ کو دکھانے لگا ہوں تو اس کی جگہ پہ میں لگا رہا ہوں 9NB60 ٹھیک ہے یہ 9NB60 یہ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 9NB60 ٹھیک ہے تو یہ سیم اسی طرح کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر جو کہ زینر نہیں آئے یہاں پہ زینر نہیں ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ زینر نہیں ہے اس لئے وہ آویلیبل نہیں اس کے جگہ پہ میں یہ ایڈ کروں گا تو یہ لگانے کے لئے ہمیں ایکسٹر زینر لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ایکسٹر زینر جو ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے اوپر سولڈ کرنے پڑیں گے اگر بغیر زینر کے ہمیں ان کو ایڈ کریں گے ٹرانزیسٹر کو تو اسی وقت خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ورک نہیں کرے گا جل جائے گا اسی وقت تو چلو میں ایڈ کرتا ہوں اس کو آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو ایڈ کیا ہے جی فرنڈز میں نے اس کو یہ ٹرانزیسٹر کا خراب ہے میں نے اس کو ریموو کر دیا تو اس کا ٹرانزیسٹر ہے جو کہ اس کا نمبر ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا نمبر ہے SP9NK50 ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر ہے تو یہ ابھی اویلیبل نہیں تو میں اس کی جگہ پہ جو ایڈ کرنے لگا ہوں میں وہ بھی آپ کے دکھا دیتا ہوں وہ ہے 9NB60 ٹھیک ہے وہ یہ ہے لیکن سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے بغیر ڈیٹا شیٹ کے ہم اس کو نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ڈیٹا شیٹ جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیٹا شیٹ آپ 9NK50 کی بھی ڈیٹا شیٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسرے کی 9NB60 کی بھی سوری 5NB60 کی بھی آپ کے سامنے ڈیٹا شیٹ رکھتا ہوں یہ دونوں کی ڈیٹا شیٹ ہے تو ڈیٹا شیٹ کے ساتھ ساتھ ہم کو یہاں پہ ایڈ کرنے پڑھیں گے دو زینر ٹھیک ہے جو کہ بغیر زینر کے ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ اس کو پھر جار جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے زینر بھی دو ایڈ کرنے پڑھیں گے یہ میں اب اس کے ساتھ زینر بھی ایڈ تین وولٹ کے ہیں اور تین پوائنٹ تین کے ٹھیک ہے دو زینر جو ہیں وہ تین وولٹ کے ہیں اور دو جو ہیں وہ تین شرع تین کے میں لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم یہ ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس ٹرانزیسٹر ہے یہ 9NB60 ٹھیک ہے ہم اس کی جگہ پہ دوسرے کی جگہ پہ یہ ایڈ کریں گے ساتھ میں اس کے اوپن نہیں باہر کی طرف اس کے زینر بھی ایڈ کریں گے بغیر زینر کے ہم اگر اس کو ایڈ کریں گے تو یہ اس وقت چل جائے گا تو جی فرنڈ میں نے ٹرانزیسٹر کو لگا دی ہے ایڈ کر دیا تو اب ہم اس کی جگہ پہ دو زینر ایڈ کریں گے زینر کے بغیر یہ برک نہیں کریں کیونکہ جلدی اسی وقت خراب ہو جائے گا اس لئے ہم یہاں پہ دو زینر استعمال کریں سورے یہ دو زینر ہے نیگٹیو اور پازٹیو اس کی ابھی جیسا کہ آپ نے ڈیٹا شیٹ کو اوپر دیکھا کہ کس طرح میں اس کو ایڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ دونوں کی نیگٹیو کو آپس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے ان کو میں آپس میں سولڈ کرنے لگا ٹھیک ہے یہ نیگٹیو اور پازٹیو سوری دونوں کی نیگٹیو جو ہے وہ ان کو میں نے سولڈ کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے جیس طرح اس کی ڈیٹا شیٹ کے حساب سے میں اس کو کیونکہ یہ ٹرانسٹ جو ہے وہ سیم نہیں ملا اس لئے میرے پاس ایک دوسرا ہے تو میں وہ لگانے 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 لہاں لہاں ان دونوں کی پازٹیو جو ہے اس کو آم ایڈ کریں ٹھیک ہے ڈیڈ کریں پیر سکتے لگا ڈیسی 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 مجھے پوزیٹیو اس کی ایک بیٹ کر لگا دی دوسری ہم لگائیں گے اس کی دوسری پینک کے اوپر پیس اور کلیکٹر کو اپس میں ہم پوزیٹیو زینر کے ذریعہ ہم ان کو منا لیں گے تو یہ میں نے لگا دی ہے زینر ٹھیک ہے یہ ٹرانزیٹر کی بیس اور کلیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دونوں سرے نیگٹیو کے اس کو آپس میں سولڈ کیا اور پوزیٹیو اس طرف اور دوسری کو پوزیٹیو اس طرف ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ایڈ کر رہے نظر ہوں جب پاس یہ تین وولٹ کے بھی ہیں پہلے میں نے 3.3 کے ایڈ کیے ان کو بعد میں دیکھیں گے اگر ایڈ کر دیں گے اس کو فیوز بھی بھی لگانا ہے کیونکہ فیوز بھی اس کا جلا ہوا ہے اس کا آئی سی کا بعد میں پتہ چلے گا پہلے ہمیں کنفرم کر لیں ٹرانزیٹر کا وہاں تو بعد میں اس کے آئی سی کا چکر کریں گے اگر چل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا آئی سی بھی خراب ہے ٹھیک ہی پاور سپائی تھا یہ ہے فیوز کی اوپر میں یہ لگا دیا تو جی یہ پورڈ کو میں نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو یہ پاور سپلائی کے میں فرض کو کوئی بھی ٹرانزیسٹر ہو ہا وہ پاور سپلائی کا وہ کسی قسم کا بھی ہے اب سب سے پہلے اگر ہم اس کی ڈیٹا چیٹ شیک کر لیں اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ایڈ کرنا چاہیں تو ہم ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا میں بھی اس کو ایڈ کیا تو بھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم ایک دو سکریو اس کو لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ میں نے ایک سکریو ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پاور دینے لگا ہوں تو یہ میں نے اس کو آف کر دیا تو یہ میں نے اس کو پاور دے دیا یہاں پہ یہ اس کا کی بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں سیٹ اس وقت اوکی ہو پاور سپلائی ہماری اوکی ہو چکی ہے تو یہ طریقہ تھا ٹرانزسٹر ایڈ کرنے کا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ٹرانزسٹر ہمارے پاس آویلیبر نہیں تو وہ فرض کریں نہیں ملتا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کریں گے اگر کوئی دوسرے نمبر کا ملتا ہے تو ہم اس کو اس میں ایزیلی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیٹا شیٹ ہوگی تو ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈیٹا شیٹ کے ذریعے اس کو ٹرانزسٹر کو آئیڈ کیا پھر اس کے ساتھ دو زینر میں نے ایکسٹر آئیڈ کیا اگر زینر نہ آئیڈ کرتا تو یہ سیٹ ہمارا آن نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے اس کا ٹرانزسٹر خراب تھا دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لگایا ٹھیک ہے اس کے دونوں کی پازیٹیو یہ ہے 3.3 کے میں نے ایڈ کیا ہے آپ ڈیٹا شیٹ پر چیک کر لیں جو ریجنل والا ہے اس میں کتنے والٹ کے زینر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سے آپ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے 3.3 کے لگا دیئے تو بیس اور کلیکٹر کے اوپر ایک ایک پازیٹیو بیس کے اوپر ایک کلیکٹر کے اوپر ٹھیک ہے تو ہمارا سیٹ اس وقت اوکے موسیقی